اسلام علیکم فرینڈس آج ہم بنائیں گے مٹکہ مسالہ مہگی چلیے فرینڈس بناتے ہیں مٹکہ مسالہ مہگی اس کے لئے لیں گے ہم مٹی کا ایک برتن اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا تیل اس میں ملا دیں گے ہم زیرہ اس کے بعد ملا دیں گے ایک کھڑی لال مرچ اور اسے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ملا دیں گے چھوٹا کٹا ہوا پیاز اور اسے ہلکا سنہرہ ہونے تک بھون لیں گے اس کے بعد ملا دیں گے ایک چھوٹا کٹا ہوا ٹماتر اسے فرینڈس اچھے سے بھون لیں اس کے بعد ہم نے چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی گازر اور مٹر کو اچھے سے اس میں ملا دیا ہے اور اسے اچھے سے بھون لیا ہے اس میں آپ آدھا چمچ نمک ڈال کر اسے پانچے دس منٹ کے لئے رکھ دیجئے تاکہ جو ہمارے پیاز اور ٹماتر اور مٹر ہیں وہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں اور انہیں کھانے میں وہ بہت سوادش لگیں دیکھیں دیکھیں فرینڈس انہیں دس منٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے ملا دیں گے آدھا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ لال میرچ پاوڈر اس کے بعد ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیزا سوس یہ آپ کے لئے آپشنل ہے اگر آپ کے بچے اسے پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ہماری میگی ہے وہ بہت ہی چٹ پٹی اور بہت ہی شاندار بنتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میگی مسالہ اور اچھے سے اس مسالے کو مسک کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر اسے اچھے سے ایک اُبال آنے تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں اپنی میگی کو ہم ایڈ کر دیں گے دیکھیں فرینڈس یہ دیکھنے میں کتنی شاندار لگ رہی ہے اور کھانے میں اتنی ہی اس کے بعد میں نے لیا ایک چیز اور اسے آپ کس کر میگی میں ڈال دیجئے اس سے آپ کی میگی کا جو سواد ہے وہ اور ادھگ بڑھ جائے گا آپ کو اگر چیز اچھی لگتی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے آپشنل ہے چیز ڈالنے سے جو میگی ہے وہ بہت ہی شاندار بنتی ہے اور بہت ہی کریمی کریمی بنتی ہے اور کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھیں فینس اس میں اوبال آ چکا ہے اسے آپ دس منٹ کے لئے ڈھک کر پکائیں جس سے جو ہماری میگی ہے وہ اچھے سے گل جائے گی اور اس میں آپ اب ہارا دھنیا ڈال دیجئے دیکھیں فینس ہماری جو میگی ہے وہ کتنے اچھے سے گل چکی ہے اسے چلائیے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اگر میری ویڈو آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک سیئے اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں گائز آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کو اور اچھے اچھی ریسپی بنا کر دکھاتی رہوں آپ کا پیار اور سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے دیکھیں فینس میری میگی میں اوبال آ چکا ہے اس میں کتنا چکل آ را چکا ہے یہ دیکھنے میں کتنی لا زواب لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی اتنی ہی تیشتی ہے میری یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کرئے اور اس طرح سے مٹکہ مسارہ مہگی آپ گھر پر ضرور بنائیں آپ کے بچے اور سب ہی اسے بہت پسند کریں گے اور ایک نئے طریقے سے مہگی بن جائے گی سمپل والی مہگی تو آپ سب ہی نے کھائی ہوگی دیکھیں فینس میں نے اسے مٹی کے ہی باول میں پروسہ ہے یہ میرا فائنل لک ہے کیسی لگی تھا